جہنگربان نگر کیسی واردہ گھٹی ہے بتا رہے ہیں کہ دس تاریخ کو کیسی گھٹنا گھٹی تھی جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کو کچھ دوانگ بیکتیوں دوارہ جیسا ان کا کہنا ہے ان کے ساتھ سڑک پر مکہ کو لے کر گھٹنا ہوئی تھی اور اسی نے ان کے ساتھ ان کی ماتا کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ پٹائی ہوئی جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فیکچر ہے ماتا جی کے بھی فیکچر ہے اور حالاکہ ریپورٹ درچ کرا چکے ہیں لیکن پھر بھی پونہ پڑیت ہیں اور نیائے کی مانگ کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا گھٹنا ہوئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ چلیے میں نازم بیگ اپنے چینل میں سبی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بگ نیوز سے بھی میرے ساتھ نیرنتر بنے رہے ہیں کیونکہ میں آج جہنگیر آباد کے محلہ آہنگیران نمو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مکیش پکوری سے بتا رہے ہیں کہ دستاری کو ان کے ساتھ جب وہ کھیت پر موجود تھے مکہ کو لے کر یا کسی ببواد کو لے کر ہوا تھے وہیں پڑوس میں رہنے والے جو کی پڑوس کا کھیت ہوا کرتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کی جب وہاں موجود تھی ماتا جی ان کے ساتھ بھی ہاتھ پائی کی ماتا جی جو کی کافی بڈور ہیں اور میں بتاتا چلوں مکہ جو کی سیوہ لڑتی تھے دیش کے انہیں اپنی سیوہ کی تھی لیکن آج سیوہ کا پھل یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے جیسا کی یہ بتا رہے ہیں شاید وہ نندنیہ ہے اب مکہ جی سے ہی پوچھیں گے کیا کیا ہوا تھا اس دن اور کیا کیا گھٹنا ہے پورا مام مکہ جی کیا ہوا تھا پھر اپنا نام بتا پورا پیتا جی کا سر میں مکہ اسکمار سنوب سری گھری سنگھ جی جی سر میں سینہ سے ریٹائر ہوں ابھی تین سال پہلے سر 10 جون صبح قریب ساڑھے چھے بجے جہاں گی رواد میں کرپال آسرم ہے جہاں پہ دیکھتر کشانوں نے اپنی سڑک کے سائیڈ میں مکہیں سکا رکھی ہیں تو اب میں ریٹائر ہونے کے بعد میں میں بھی تھوڑا اپنا ٹائم پاس خوڑا خیتی باری کر رکھا اپنا گوجر وزر کر رہا تھا تو میں نے بھی اپنی مکہ وہاں ہی پر ڈال رکھتی تھی تو صبح ساڑھے چھے وزے قریب میرے اور میری ماتا جی ہم اپنی مکہ کو خیلا رہے تھے تو میرے پڑوس میں رہنے والے کچھ لوگ میرے سے پرانی رنجیس مانتے تھے جب میں سینہ سے ریٹائر ہوا تھا تو جب ہی میرے پاس ایک بلٹ موٹر سائیکل جو چوری ہو گئی تھی اگیات میں ہم نے اس کی کھانے میں ریکورٹ درج کرائی تو وہ بلٹ موٹر سائیکل کچھ دن بعد ہمیں یہ بھٹنا کتنی پرانی تھی یہ قریب دھائی تین سال پرانی تو اسی بات کو لے جیل نہیں جانے دیا لیکن سماج میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو گیا لیکن اسی بات کو لے کر یہ لوگ ہم سے رنجیس ماننے لگے تو صبح ساڑھے چھے بجے یہ لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کا گھر وہاں سے کافی پاس ہے تو جیسے میں اور میری ماتا جی ہم مکتا وہاں فیلا رہے ہیں ان لوگوں نے مل کے اچانک کی لاتھی ڈنڈے اور لوہی کی روڈ لے کے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیا وہاں پہ جب وہاں کافی میری کوٹی ہو گئی تو ایک دو لوگوں نے جو مجھے بچایا بچانے کے بعد میں ہم اپنے گھر آئے پھر یہ لوگ پیچھے سے آئے ہیں اور سر مجھے اتنی بری طرح سے مارا ہے کہ سر اس سمجھے کون کون موجود تھا آپ میں اور میری ماتا جی دو لوگ ہم وہاں موجود تھے اور وہاں پہ جیسے ہی ان لوگوں نے مطلب یہ چھوڑا کہ اب یہ مطلب مر گئے یہ سمجھ کے یہ لوگ ہم وہاں سے نکالا لیکن جیسے ہم وہاں سے آئے تو انہوں نے دیکھا رہے یہ تو ابھی جندے ہیں ہم پھر گھر پہ آئے یہ لوگ پھر ہمارے گھر میں گزکے اور پھر انہوں نے پنہ بارداد کری ہے ہمارے گھر پہ اسی دن گھٹنا جی سر اسی دن تھوڑ دیر بعد یہ لوگ پھر ہمارے گھر پہ آگئے ہیں اور ہمیں اتنی بری حالت سے پیٹا ہے یہ چھوٹ اسی گھٹنا کی ہے یہ میرا فورا فیکچر ہے انہوں نے اتنا یوجنبت طریقے سے مارا ہے کہ میری اوپن چھوٹ کہیں نہ آ پائے اور میرے اندرون ہی چھوٹیں اتنی ہیں جو پورا میڈیکل رپورٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں تھانے پہنچا ہوں خانے والوں نے مجھے میڈیکل کے لیے ریفر کر دیا میری ماتا جی کا اور میرا وہاں میڈیکل ہوا ہے میرا میڈیکل کے بعد میں وہاں میری حالت کافی سیریس تھی تو مجھے جلا کے لیے جلا اسپتال کے لیے مجھے ریفر کر دیا جہاں پہ ایڈ میٹ رہا اب میں وہاں سے ڈسچارج کر دیا لیکن میری حالت ابھی بھی کل پھر میں پھر میں سرکاری اسپتال گیا اور میں نے اپنی جانچ افسر کر آئی اور اب میں ابھی بھی جا رہا ہوں اچھا ماتا جی کے چھوٹ کہاں آئی تھی ماتا جی کے یہ ہاتھ پر ہیں یہ آنکھیں بھی ہیں لات گھنسے جیسے ان کے لگا ہے مطلب انہوں نے کوئی رہم نہیں چھوڑا ہے کتنی عمر ہوگی ماتا جی ماتا جی کی لگ نبی سالے نبی ورش عمر بتا رہا ہے نکیج جی کہ اس تب جب بھٹنا ہوئی تھی تو میں کوتوالی پراتھمی درج کرانے گیا تھا اس کے بعد جو مجھ کو ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا جلہ اسپتال گینیا ریفر کر دیا گیا اس کے بعد میں آج دستاری کے بعد پونے گھر لوٹا ہوں اور نیای کی گوہار لگا رہا ہوں ساسنے پرسانے لوگوں سے اور امید بھی کرتا ہوں مجھ کو نیای بھی بلے گا کیا کہنا چاہتے ہیں کانون سے سار میں کانون سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو آج میری بوڑی مائی لیٹی ہوئی ہے اس کے تین بیٹے ہیں اور تین سینہ میں سر بھٹک رہا ہے دو بھائی ابھی سر ویس کر رہے ہیں میں ابھی تین سال پہلے روک آیا ہوں اور آج میری یہ دسا بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے مکیب جی کہ آدھا جیون میں نے اپنی دیش کے نیت سیوہ میں دیا آج میرے دو بھائی بھی سیوہ میں دے پا رہے ہیں دیش کے لیے لیکن میرے ساتھ ان لوگوں نے اتنی بری گھٹنا کیے کہ آج میں ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا مکتمہ ہو چکا ہے اور مانگ بھی کر رہے ہیں کانون سے پرشا سے کہ ان کے ساتھ جو نیائے ہو آلہ ادھکاریوں سے بھی مانگ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنے چاہتے ہیں یوگی سرکار سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے کو اگر میں سچا ہوں تو اس میں نیائے ملنا چاہیے سر وہ لوگ مجھے آگے دھر سے باہر نہیں نکل لے دے رہے ہیں اور سر میرے پاس مجھے دھرہ دھمکا رہے ہیں میرے پاس میرے برود سر جھوٹے مقدمے میں سر پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں بولا اگر آپ کی بار گھر سے نکل کے تُو گئی گیا تو جھوٹے مقدمے میں بھسائیں گے سر 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 لوگ سنے اس لیے میں بڑی یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے گندے مقدمے میں بھسانے کی دھمکی دے رہے ہیں پچھانے ورس کی عمر اس طریقے سے ہم لاؤ اس طریقے واردات کو انجام انہیں دیا ہے یہ واقعی دوسرہ ہس کی گھٹنا ہے ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہی چاہی ان لوگ کے ساتھ جو دیش کی سیوہ کے لیے سمر پت رہتے ہیں دیش کی سیوہ کے لیے آج پورا پریوار دیش کی سیوہ کے لیے دو بھائی آبی بھی موجود دیش کی سیوہ میں موجود ہیں آپ مکیش کمار جی ریٹار ہو کر اپنی کھیتی باری کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی دوسری باردات ان کے ساتھ ہوئی ہے بتا رہے میں گھر سے نہیں نکل رہا ہوں کیونکہ مرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا یہ کہنا ہے مکیش جی سر میں بجار کے لیے بھی نکل رہے ہیں اور میرے درباجے پر آگیا ہس کے سینا سے جو میں گیا تھا میری سر پیٹس آسن سے یہ گوار ہے کہ مجھے نیا مل چاہیے اگر میں غلط ہوں تو مجھے دندت کیا جائے اگر وہ نیا ہے تو سر ان کو بلکل کرنا چاہیے اور پھر تک آپ کے لیے سامنے ہے کہ میں بلکل لے چاہیے 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 میں سینہ میں دے کے ہو گیا ہوں یہ کہنا آ ہے تو چلی ہم چاہتے ہیں درشق کو آپ ہماری خبر کو شیئر ضرور کریں جس سے کی مکش کمار جو چھیک سے چل بھی نہیں پا رہے ہیں اور گھر میں قید ہیں جیسا کہ وہ کہ پا رہے ہیں حالان کی ہماری دوسرے بکشے سے بات نہیں ہو پا یہ لیکن کہنا یہ ہے کہ میرے ساتھ ہی آئے ہو چاہیئے کی میں نے دیش کی سیوہ کی ہے دیش میں اپنا جیون آدھا سمرپد بھی کیا ہے کہ پریوار کا مکش کمار جو کی ریٹارڈ ہیں سینا سینا